سبسکرائب کیجئے پروفیشنل سرویر یوٹیوب چینل کو اور کلک کریں بیل کے آئیکن پہ تاکہ آپ دیکھ سکے ویڈیو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں جعفر افریدی اور میں تمام دیکھنے والوں کو یوٹیوب چینل پروفیشنل سرویر میں خوش حمدید کہتا ہوں فرینڈز آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ ہم نے لی آؤٹ کیسے کرنا ہے ہم نے کوارڈینیٹ مشین کو کیسے دینا ہے اور ہم نے لی آؤٹ کیسے کرنا ہے اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ٹوٹل سٹیشن میں جب لی آؤٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس میں تین فنکشن ایسے ہیں کہ اس میں ہم لی آؤٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم ایسو ڈیٹا میں جا کے ہم پوائنٹ لگا سکتے ہیں فار ایکزامپل اس روڈ کا بھی ہم لی آؤٹ کر سکتے ہیں بریچ کا بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بیلڈنگ کا بھی کر سکتے ہیں ریلوے ٹریک کا بھی کر سکتے ہیں ہم اس میں جا کے ایک ایک پوائنٹ کو جو ہے مینول دینا پڑتا ہے یا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے پہلے ٹوٹل سٹیشن میں پوائنٹ سیف کرنا ہے پھر وہاں سے لوڈ کر کے ہم نے پوائنٹ لگانے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس آئیس 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 آئس آئیس 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 آئ پھر ہم کیا کرتے جتنا بھی ہمارا ریکوائرمنٹ ہوتا ہے ریکوائرڈ ڈیسٹنس ہوتی ہے اسی ڈیسٹنس پہ ہم پوائنٹ لگاتے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس میں ایک یسا فنکشن یہ بھی ہے کہ ایسو لائن میں اگر ہم سٹارٹ کے کوارڈینیٹ دیتے ہیں انڈ کے کوارڈینیٹ دیتے ہیں پھر جدر سے بھی ہم کو ضرورت ہو دی ہے ایک تو ہم ڈیسٹنس دے دیتے ہیں اس کے علاوہ جدر بھی لائن کی اوپر وہی لائن کی اوپر جو ہمارا سٹیٹ لائن ہوتی ہے اسے لائن کی اوپر جدر بھی ہم چاہے تو ہم پوائنٹ لگا سکتے ہیں انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی میں بتاؤں گا اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور فنکشن ہے ایسو آرک اگر ہماری روڈ میں گولائی ہے ریلویٹ لیک میں گولائی ہے کھنال میں گولائی ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے تو ہم پھر وہاں پہ جا کے ہمارا جو کرف ایسو آرک ہوتا ہے ایسو آرک فنکشن میں جا کے ہم لائی اوٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ ہمارے کرف کا سٹارٹ کوارڈینیٹ ہم دیتے ہیں انڈ کوارڈینیٹ دیتے ہیں اور ساتھ ریڈیس دیتے ہیں یا جو ہے ریڈیس دیتے ہیں یا کرف کا لیند دیتے ہیں ٹھیک ہے یا جو ہے دیفلیکشن انگل دیتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ کوارڈینیٹ لگا سکتے ہیں لائی اوٹ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آج میں بتاؤں گا کہ ہم نے ایسو میں کیسے کام کرنا ہے یہ ہمارے پاس لسکرین ہ ہے ٹھیک ہو گیا ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ڈیسوس مamoڈ میں جانا ہے ٹھیک ہوا گیا یہ ہمارے پاس فنکشن کیس کے مدد سے ہم نے پیجز چینج کرنا ہے ٹھیک ہے یہ پے ابھی دیکھیں پیجری پہ ہمارے پاس ہے ہے ایسو ڈیٹا ہ ہمارے پاس건ی prophets میرم کیفر قرام کرنا ہے ٹھیک ہو گیا پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بیک سائیڈ لینا ہے بیک سائیڈ کے بعد آپ نے یہ پروسس کرنا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں بھی بھی ہم جا سکتے اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ آہ منیو میں آکے منیو سے بھی ہم ایسو میں جا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ابھی کیا کرنا یہاں پہ سپوز میں نے دینا ہے کوارڈینیٹ ٹھیک ہو گیا یہ میں نے نارتنگ دیا یہاں پہ میں نے ایسٹ دینا ہے یہ میں نے ایسٹ کوارڈینیٹ دیا ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ میں نے یہ اوکے کر دیا اوکے کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس ہے یہ ڈیسٹنس ڈیسٹنس بتا رہا ہے ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ ہمارے پاس ہے ڈیفرنس ہاریزنٹل اینگل ٹھیک ہو گیا یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو ڈیسٹنس ہے یہ ہم نے زیرو زیرو کرنا ہے اور ساتھ ہمارا جو یہ انگل ہے یہ بھی ہم نے زیرو زیرو کرنا ہے ٹھیک ہو گیا ابھی یہ ڈیسٹنس بتاتا ہے کہ یہ جہاں پہ ہم نے مشین سیٹ کیا ہوا ہے اس پوائنٹ سے لے کر ہمارا جو ریکوائیڈ پوائنٹ ہے جس کے لیاؤٹ ہم نے کرنا ہے جس کے پوائنٹ ہم نے لگانا ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈیسٹنس بتا رہا ہے کہ اس یہاں سے لے کر وہاں تک آپ کے پاس یہ ڈیسٹ ٹھیک ہو گیا جب آپ قریب پہنچ جائے ٹھیک ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے یہاں پہ یہ مشین کو ہریزنٹل لاغ کرنا ہے ابھی ہریزنٹل لاغ ہو گیا ابھی یہ جو ہے آپ نے سلو موشن سے یہ بلکل کوشش یہ کرنا ہے کہ یہ بلکل آپ نے زیرو زیرو کرنا ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اگر زیرو زیرو نہ بھی یہ ایک دو سکنڈ کا کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہو گیا ابھی کیا کرنا ہے یہاں پہ میں نے آلئی لیزر آن کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور میں نے چیک کرنا ہے ابھی میں لیزر سے کام کر رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ پریزم کو ٹارگٹ کرنا ہے جہاں پہہ ہیلپر کو اپنے اسی داریکشن سے سٹیٹ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اس اس داریکشن میں guys سے سٹیٹ ہو جائے پھر آپ نے کیا کرنا ہے فر اپنے ویٹیکل اس کو مومنٹ دینا ہے اور آپ نے بلکل پریزم کو ٹارگٹ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا regard آپ پریزم ٹارگٹ کریں گے تو پھر آپ نے میئرمنٹ کی کی پریس کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ پھر آپ کو شو کریں گے کہ آپ نے پلس میں ہیں آگے آنا ہے اگر پلس میں ہیں تو پھر آپ نے مشین کی طرف آنا ہے اگر مائنس میں ہیں تو پھر آپ نے پیچھے چلا جانا ہے ٹھیک ہے ابھی میرے پاس میں نے لیزر آن کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ابھی لیزر سے یہ یہ میں چیک کر رہا ہوں ٹھیک ہو گیا تو یہ میں نے میئرمنٹ کی کی پریس کیا ٹھیک ہو گیا ابھی یہ بتا رہا ہے کہ بھائی آپ نے پیچھے جانا ہے دو سو بارہ اشارے اٹھ سو ایک میٹر ٹھیک ہو گیا ابھی سپوز ٹھیک ہو گیا ابھی یہ دو سو میٹر آگیا ٹھیک ہے تو آپ نے یہ دیکھیں دیسٹنس ٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا وہ کم ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اسی طرح جو ہے یہ بلکل جس طرح ہمارا اینگل زیرو زیرو ہے ایسی طرح آپ نے دیسٹنس بھی زیرو زیرو کرنا ہے اور وہاں پہ آپ نے پوائنٹ لگانا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پرسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ ہم نے اسو لائن میں کیسے کام کرنا ہے ٹھیک ہے تو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ